اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس جس دن اسرائیل نے تہران میں حماس کی چیف اسماعیل ہانیہ کمارا ٹھیک اسی دن اسرائیل کی کمانڈر فورس نے حماس کے کمانڈر یاہیہ سنوار کو غزہ میں کھیڑ لیا تھا یعنی اسرائیل کا ٹارگٹ تھا دن ایک اکتیس جولائی دو ہزار چوبیس ٹارگٹ دو ہانیہ اور سنوار لیکن جب اسرائیل کے کمانڈر دکشن غزہ میں اس سرنگ میں پہنچے جہاں سنوار کے چھپے ہونے کی خبر تھی تب تک سنوار بھاگ چکا تھا لیکن وہاں جو ملاو سے دیکھ کر اسرائیل کی فوج دنگ رہ گئی اس سرنگ میں سنوار کے پاس تھے تیرہاسی کروڑ روپے جہاں تیرہاسی کروڑ روپے اس سرنگ سے ملے ہیں جہاں سنوار چھپا ہوا تھا سنوار نے سرنگ میں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اسرائیلی کرنسی شیکل اس کی قیمت دس ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے اور بھارتی کرنسی میں دیکھا جائے تو یہ تیرہاسی کروڑ ہو جاتے ہیں اب سوال ہے کہ سنوار اتنی بڑی رقم کا کیا کر رہا تھا سنوار بہت چالاک ہے وہ ہمیشہ سے حماس کا بہت ہی سیانا کمانڈر مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک وہ زندہ ہے اور اسرائیل کی سینہ اسے لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں مار پائی ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس سے سنوار کے بارے میں بہت چوکانے والی بات پتا چلی ہے جس کی وجہ سے غزہ میں اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے سنوار الیکٹرونک کمیونکیشن یعنی موبائل یا سیٹیلائٹ فون جیسی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا اپنے بمباز دستوں کو میسج پہنچانے کے لیے وہ ہیومن کوریئر سسٹم یعنی حماس کے لڑاکوں کو آرڈر دیتا ہے لیکن سنوار جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے اس کے سر پر اب ایسی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جو حماس کا کوئی اور کمانڈر اٹھانا نہیں چاہتا تھا ایک طرح سے یعنی سنوار کو گرینیڈ کا تاج پہنا دیا گیا ہے اس تاج کو پہننے کا مطلب ہے کہ سنوار کو موت کی دعوت مل چکی ہے سنوار کے تاج میں سب ہی گرینیڈ آکٹیو ہیں یہ گرینیڈ کب پھٹیں گے اس کا فیصلہ اسرائیل کرے گا کیونکہ حانیہ کے حتیہ کے بعد اب اسرائیل کا آگلا ٹارگٹ یعنی سنوار ہی ہے سوال ہے کہ گرینیڈ کا تاج یا کہیں کہ سنوار کو کفن پہنا کر حماس نے اپنی نئی لیڈرشپ کو تیار کرنے سے پہلے اس کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیل کی سپیشل فورس کا پورا فوکس اب یحییہ سنوار پر ہے وہ غزہ کا چپا چپا چھان رہے ہیں اسماعیل حانیہ کے حتیہ کے بعد یحییہ سنوار ہی لائم لائٹ میں ہے اس لئے غزہ میں ان سرنگوں کو تلاشا جا رہا ہے جہاں سنوار کے چھپے ہونے کی خبر مل رہی ہے اسرائیل کی فورس چوبیسو گھنٹے اسی مشن پر لگی ہوئی ہے وہ حانیہ کے بعد اب کسی بھی حالت میں سنوار کو موت کے گھاٹ اتاننا چاہتی ہے اسرائیل کی سینہ بتا رہی ہے کہ سنوار کا اگلا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں اس وقت محمد دائف ہے جہاں اسماعیل حانیہ کو پہنچایا جا چکا ہے یعنی اسرائیل نے ایک نئی قبر تیار کر لی ہے جسے سنوار کے نام بک کر دیا گیا ہے دائف اور حانیہ کے بعد تیسری قبر میں سنوار کو پہنچانے کی تیاری ہے یعنی حماس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا پورا پلان تیار ہے جسے سنوار یعنی حماس کی طرف محمد دائف ران دور راندور Stay micro اس وقت یہاہیہ سنوار ہماز کی کئی خطرناک حملہ ورطولیوں کی کمان سمال رہا ہے ان میں ہماز کی کھوپڑی ہنٹر فورس سب سے خطرناک ہے جس نے نیتن یاہو کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے ہماز کا کھوپڑی ہنٹر غازہ میں ایک گولی سے دو اسرائیلی سینی کو کمار چکا ہے اسرائیل کے دو سینک ساتھ بیٹھے ہیں تب ہماز کا کھوپڑی ہنٹر گولی چلاتا ہے اور پھر ایک نہیں دو لاشے گرتی ہیں ہماز کا کھوپڑی ہنٹر ایسا ہی ایک اور حملہ کر چکا ہے وہ 600 میٹر دوری پر موجود اسرائیلی سینکوں کے جھنڈ پر ایک گولی چلاتا ہے پہلے آگے کھڑا ہوا اسرائیلی سینک گرتا ہے اور پھر اس کے پیچھے کھڑا ہوا سینک لڑکھڑا کر گر جاتا ہے اس کے بعد اسرائیلی پلاتون میں افرہ تفریم اٹھ جاتی ہے ہماز کا کھوپڑی ہنٹر پھر گولی چلاتا ہے اور تیسرے سینک کو بھی ختم کر دیتا ہے ایسے ہی ایک حملے میں ہماز نے اس اسرائیلی ٹینک کمانڈر کو مار ڈالا اسرائیل کا ایک اور ٹینک کمانڈر ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر رہا تھا تب ہی اس پر بھی حملہ ہوتا ہے اور وہ گر جاتا ہے ہماز کے کھوپڑی ہنٹر غازہ میں موجود اسرائیلی سینکوں پر چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں یہاں ایک سینک پیچھے سے ہوئے حملے سے مارا جاتا ہے ایسے ہی حملوں کو تیز کرنے کے لیے ہماز نے یاہیہ سنوار کو اپنا نیا کمانڈر بنایا ہے لیکن یہ فیصلہ لینے میں اسے پانچ دن لگ گئے تہران میں ہماز چیف اسماعیل ہانیا کے ہتیا 31 جولائی کو ہوئی اور یاہیہ سنوار کو 6 اگست کو ہماز پولیت بیورو کا نیا چیف بنا دیا گیا ان پانچ دنوں میں غازہ کی سرنگوں سے اسرائیلی سینہ کے خلاف آپریشن جاری رہے سنوار کو بار بار بتایا جاتا رہا ہے کہ اب ہماز کی کمان اس کے ہاتھوں میں دی جا سکتی ہے ہانیا کے بعد ہماز کے پاس اس سے بہتر کمانڈر اور کوئی نہیں ہے بحسنہ کی سنوار میں وہاں اور ہے اور ہے میں کمانوں کو آپ کو سکتی ہے اور لہذا اس کے لئے پانچ دنوں، جانا کو یہ ہے کہ بھی اگر 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 There is really on him نو piedے اگر 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 مقاریک کہ ختم کی طرحوںia دعا دی جا رہتے ہیں سوهیم چیچین پیلہedd قیدنے ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ سیز فائر کا فیصلہ کرنا اب سنوار کے ہاتھوں میں ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اسے تو گرینیڈ کا تاج پہنا دیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہیہ سنوار کو گرینیڈ والا تاج یا کہے کہ اسے کفن اس لیے پہنایا گیا کیونکہ ہماس کے باقی لیڈرز نے ہانیا کی موت کے بعد یہ پت سمحالنا صحیح نہیں سمجھا یا پھر انہیں بھی احساس ہو گیا کہ اسرائیل کا اگلا ٹارگٹ وہ ہوں گے اس لیے بہتر ہے کہ گرینیڈ والا تاج سنوار کو پہنا دیا جائے اور ایسے ہی اسے ہماس کا نیا چیف نیوکٹ کر دیا گیا جب سنوار غازہ کی سرنگوں سے آپریشن کر رہا تھا تب ہی تہران سے خبر آئی کہ ہانیا کی موت ایک دھماکے میں ہو چکی ہے یہ ایسا حملہ تھا جس سے ایران کے ایک کی پاور سینٹر بری طرح ہل گئے ہانیا کی حتیہ تہران میں ہوئی اور صدمہ سب سے زیادہ ایران سے جڑی ان طاقتوں کو لگا جو ایران سے باہر ہیں غازہ میں ہماس بری طرح ہل چکا ہے حال یہ ہے کہ جب سے ہانیا کی موت کی خبر غازہ میں پھیلی ہے وہاں کی سرنگوں میں چھپا یاہیہ سنوار روز دہارے مار کر روتا ہے اپنے بوس اسمائل ہانیا کو یاد کر کے سرنگ میں موجود ہماس کا نیا کمانڈر یاہیہ سنوار بہت بیچین ہو جاتا ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ اگلا نمبر اس کا ہے اسرائیل اب سنوار کو بھی نہیں چھوڑے گا اس بات کا احساس پورے ہماس کو ہو گیا ہے کیا ہانیا کے مرنے سے غازہ میں ہماس کی بھی موت پکی ہے یا اس کی لڑائی جاری رہے گی غازہ کے علاوہ دوسرا مورچہ لبنان بارڈر ہے جہاں ہزباللہ بیروت میں اسرائیلی حملے کے باوجود لگاتار آکرامک ہے لیکن ہماس چیف اسماعیل ہانیا اور ہزباللہ کمانڈر فواج شکر کی موت سے ڈبل جھٹکا نصراللہ کو بھی لگا ہے بیروت کے دہیا علاقے میں اپنے ہیڈکوارٹر کے تیخانے میں بیٹھا حسن نصراللہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ لگاتار میٹنگ کر رہا ہے ہزباللہ کے ہیڈکوارٹر میں نہ صرف ہانیا کا ماتم منایا جا رہا ہے بلکہ ہزباللہ اپنے کمانڈر فواج شکر کو بھی بہت مس کر رہا ہے غازہ میں ہماس کی طاقت اس کی لیڈرشپ میں رہی ہے ہنیا غازہ میں نہیں رہتا تھا لیکن اس کو مار ڈالا گیا اب ہزباللہ چیف حسن نصراللہ کو بھی معلوم ہے کہ اسرائیل کو اس کی بے سبری سے تلاش ہے بعد اغتیال شہید القائد سید فعاد حزباللہ ایضاں یرا نفسہ ملزمن برد و ایران سترد و حزباللہ سیرد والعدو ینتظر و یتوقب و یحسبو کل صیحة علیہ یحسبوها ہی رد ایران کے سمرتن والی ایک اور طاقت ہے یمن یمن میں ہوتی ودروہیوں کو ہدیدہ بندرگاہ میں اسرائیلی مسائل والا جھٹکا لگ چکا ہے ہدیدہ پورٹ شولوں میں جل چکا ہے لیکن یمن نے اس کا بدلہ گریز کے فلیک والے تیل ٹانکر جہاز کو ٹارگٹ کر کے لے لیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے دیکھئے ہوتی کے انٹی شپ مسائل نے کیسے اس ٹانکر جہاز کو نشانہ بنایا ایسے ہی حملوں کی وجہ سے غزہ اور اسرائیل ید اور تیز ہوتا جا رہا ہے حالات ایسے ہیں کہ کئی فرنٹ ایکٹیو ہیں اور ہر فرنٹ پر ایک نئی جنگ شروع ہونے والا بارود موجود ہے